موسیقی موسیقی میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا تم میرے بوئی سے پل میرے ہو ایسے ضروری ہو تم مجھے کو جیسے ہمائے سانسوں کو ایسے تلاشوں میں خود کو کی جیسے کی بھیر زمینوں کو ہشنا یار ہونا ہو مجھے پاگل ساڑوں گے میں تمہیں کل مجھے کو محبت ہونا ہو کل مجھے کو ازازت ہونا ہو ڈوٹے دل کے ڈوکڑے لے کر تیرے درد میں ہی رہ جاؤں گا ہو روی میں فیر ہی تم کو جاؤں گا میں فیر ہوں گا حضور لیککل راج test یعنید لیکن وہ کرمک ملک 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 ملکھے ہی پیار وہ محدود ہے میں کیا ہے تو کونٹ کی ہونے وہ نے معظم سے مجھوں کیا کہ رہے ہیں خاند ہم یہاں کوئی دیوان کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے کوئی دیوان کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے مگر دھٹی کی بیچینی کو بس بادل سمجھتا ہے تو مجھ سے دھوڑ کیسے ہے میں تجھ سے دھوڑ کیسا ہو یہ تیرا دل یہ تیرا دل سمجھتا ہے یا یا میرا دل سمجھتا ہے جس میں ایسا رہی ہے دل سمجھتا ہے کوئی لگاتے ہیں کوئی نہیں لگاتے ہیں دیکھئے آپ کی دین آپ کی گل سمجھتا ہے کبھی کبھی آ دیوانا تھا کبھی میرا دیوانی ہے یہاں سب لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنشو ہے جو تو سمجھے تو موٹی ہے جو نہ سمجھے تو پانی ہے جو تو سمجھے تو موٹی ہے جو نہ سمجھے تو پانی ہے سمدر پیڑ کے اندر ہے لیکن رو نہیں سکتا یہ آنسو پیار کے موٹی ہے اس کو کھو نہیں سکتا میری چاہت کو دل ہن تو بنا لے نام اگر سن لے جو میرا ہو نہیں پایا وہ تیرا ہو نہیں سکتا جو میرا ہو نہیں پایا وہ تیرا ہو نہیں سکتا ڈھمڑ کوئی کو کی قطبے بدل بیٹھا تو ہنگاما میں جب بھی تیج چلتا ہوں نظاریں جھوٹے جاتے ہیں کوئی جو روپ دھرتا ہوں تو شان سے ٹورتے جاتے ہیں میں روتا ہوں تو اگر لوگ کندھا تھپ تھپاتے ہیں میں ہستا ہوں تو مجھ سے لوگ اکشر رو ہوتی جاتے ہیں لگتا ہے پیاس اور بھوک دونوں لگی ہیں کھان سے کھانا نہیں کھاکڑا ہے کھاکڑا آپ موٹیویشنل باتیں ختم نہیں ہوں گی اور آپ لوگ سنتے تھکیں گے نہیں کیونکہ جو کانوں کو اچھا لگتا ہے وہ سننا بند نہ کریں ایسا لگتا ہے تو کچھ کچھ نیکسٹ سوگ سنا رہا ہے پھڑا گم یا خوشی والا ہے نیکسٹ سوگ 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 پھڑا گیا تو ہم کو زندہ مار گیا تو خون کے رشتے توڑ گیا دو آنکھ میں آنسو چھوڑ گیا دو کم کھاتے ہیں کم شوتے ہیں بہت ہی جیدہ ہم روتے ہیں چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے نہیں اور یا کوئی چاہیے پیار کرنے والے کوئی نہ کوئی چاہیے پیار کرنے والے ہم پہ مرنے والے ابھی آپ لوگوں کے سمچ سکھان سر کا آرمن ہو چکا ہے اور پتنجلی آئی ایس کے ڈائیریکٹر آئی ایس اکاڈمی جو پٹنہ میں چلا رہے ہیں کچنگ سستان ان کے بھی ڈائیریکٹر کا آرمن اور ساتھ میں گوکم سروی آ چکے ہیں اور آپ لوگ جس کے سروی سے انتجار کر رہے ہیں وہ انتجار کے گھریاں اب حد کو ہونے والی ہے سماپ کو ہونے والی ہے تو ابھی ابھی جو ہم لوگ جس پسانی سے جس سلجنے سے ڈی بی ایس ای کے سمینار کا کیسے تیاری کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم لوگ اپستیت ہوئے ہیں اور ہم ہی لوگ کے سماچ اس گروپ میں ہم لوگ کے سینئر کے روپ میں جات کرتے ہیں بڑا بھی بھائیہ جو ہم لوگ کے پاس میں ہی اپستیت ہے میں چاہوں گا کہ کپی آئی اس منچ پر آئے اور دو سبتوں سے ہی کم ہی سمیے لے کر اپنی باری کو ہم لوگوں کو تھوڑا لابنیت کریں آپ لوگ کا سواگت ہے پی پی سی سمینار میں پی پی سی کے تیاری ہوتے ہیں لیکن مجھے یہاں پراماندیت کر دیا گیا تو میں بھی آپ کو دو باتیں کہنا چاہوں گا جدگی میں دو ترہ کے لوگ ہوتے ہیں ایک ساکراتموک لوگ ہوتے ہیں ایک ناکراتم لوگ ساماج میں دونوں کا یوگدان ہوتا ہے لیکن ساکراتمو لوگ کا جاتے یوگدان ہوتا ہے اور ناکراتم لوگوں کا کم جیسے ہوای جہاز کے آپ نے اب اس کا سواگ دیکھا ہوگا یا ہوای جہاز دیکھو تو ہوای جہاز جو ہے ساکراتمو لوگ کا عوزکار ہے اور اور جو اس سے گیتے ہیں کیا پھولتے ہیں اس کو پیدا سوڑ وہ ناکراتم لوگ کا عوزکار ہے تو آپ لوگ تیاری کرنے کے لیاں ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہم ایسا پوزیٹیپ سوچیں ہر دیکھا پوزیٹیپ سوچیں تاکہ آپ جانا سے زیادہ بہتر کرتے ہیں بس میں میں دو ہم نے میرے سمائی ملے ساتھ اتنے بانے بیرام مات کرتے ہیں دوستو یہ پہانی انہی سو ارتیس کی جب ہنگری میں ایک سارپ سوٹر پہلا ہوگا اس کا نام تھا کیلی سارپ سوٹر کیلی نام تھا لوگوں کو پتا تھا کی 1940 میں جو اولمپک ہونے والا ہے اس اولمپک میں اگر ہنگری کے لیے کوئی گولڈ میڈل لا سکتا ہے تو وہ کیلی لا سکتا ہے کیلی ایک سینہ کا سپاہی تھا جتنے بھی راشت منڈل کھیل ہوئے تھے اس میں کیلی سب سے آگے رہا سارے میڈل بک چکا تھا لیکن چونکہ وہ تھوڑ میں تھا 1938 میں ایک ہینڈ گرینٹ بھیگتے سمائے اس کے ہاتھ میں ہی بام ٹھوٹ گیا اس نے جو سوچا تھا کی جو اس کا رائٹ ہیڈ ہے اس کو بنیہ کا سب سے ساپ سوٹو بلا ہیڈ بنائے گا اس کا سارا آرمہ نھوٹ گیا بیچارہ گو رہا تھا پرسان تھا ہتاس تھا جس طرح سے آپ لوگ ابھی ہسے وہ بھی اپنے بھاگ پر ہس رہا تھا کی میں نے اتنا مہنت کیا میں نے اپنا ہاتھ کو پورا ہنگری کا بیش ہیڈ بنایا میں نے ہنگری کے سارے میڈنز جیتے آخر بھاگوان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ چاہتا کو جاتا روتا چلاتا وہ ایسا کر بھی رہا تھا لیکن اس کے ایک گرو تھے دیو جب انہوں نے دیکھا کی 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 پرسان ہے وہ اپنا بیشواز بھو چکا ہے تو وہ کینری کے پاس گئے انہوں نے کینری کو سمجھایا کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کے لئے کیوں چیتہ کرتے ہو جو تمہارے پاس ہے اس پر طاقت تو اس کو طاقت بنا ایک مہینہ اس کے ہینڈ کا اپریشن ہوا جب آفٹر ون یارز یعنی 1949 میں 1949 میں جب راشتی سارپ سوٹنگ کا آئیوجن کیا گیا تو سبھی لوگ اس کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے سبھی لوگ سوچے کہ ہمارا حوصلہ پر ہمیں آیا ہے اب یہ ایک سوچنا ہی ہے کہ ہمارے سبھی سار آ چکے ہیں جیسے وہ آئیں میں چاہوں گا کہ آپ جو تار تالیو سوچا شاگت کیجئے گا تو پیجا پرسان تھے آفتر 1939 میں آفتر آن یار وہ راشت مانجل کھیل دیکھنے گیا اپنے راشت کھیل دیکھنے گیا تو سبھی لوگ اس بات سے بھوس تھے تو ہمیں لگے یہ لوجر آگیا لوجر آگیا سب لوگ آتے ہیں سپورٹس من سپریٹ ایک ہاتھ چلا گیا پھر بھی ہم لوگ کو دیکھنے آیا ہے ہمارا حسلہ بڑھانے آیا ہے تو کینری نے کہا نہیں کینری نے اپنے لیفت ہاتھ سے سب کو ہر آکے میڈل جیت لیا اس نے ایک سال تک اپنے اس ہاتھ سے پریکٹس کیا مسیبتے آئی لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانا کینری یہاں سے رکنے والا نہیں تھا 1940 میں جو اولمپک ہونے والا تھا لیکن ورل وار کے بجا سے وہ اولمپک نہیں ہوا کینری ہاتھ جانا ہار لیکن ورل وار کے بجا سے ایسا نہیں ہوا وہ پھر بھی ہارا نہیں اس نے بیٹ کیا 1944 کے ورل وار لیکن 1944 کے اولمپک سکتا لیکن ورل وار کے بجا سے بہت گیم بھی نہیں ہوا اب گینری بہت برسان یہ بھی نہیں ہوا یہاں پہ بہت سے لوگ ہار جائیں گے ہمت تو ایردت کیا انتجار کیا اپنا سارا طاقت جھوگ دیا گا 1948 کے لندن olympics پہ جس سمیں گینری کے پاس سب سے اچھا ہینڈ تھا 1948 میں اس سمیں اس کی عمر تھی 28 years 1948 میں اس کی عمر ہو گئی 38 years نئے کھلاریوں کے ساتھ اس کا نمپٹیشن کرنا بہت مسکل تھا بہت مسکل ہوتا ہر گینری پرسان تاس نیران لیکن اس کے مل میں ایک ہی سپنا تھا کہ ہنگری کے لئے گول میڈل لانا ہے 1948 میں کینری پھر گیا سب لوگ لڑ رہے تھے اپنے بیس ہینڈ چھے کینری لڑ رہا تھا اپنے ون ہینڈ چھے اور پہ نام کیا ہوا کون جی تا دا ون بین ہینڈ ہینڈ کینری کینری یہی رکنے والا نہیں تھا کینری یہی رکنے والا نہیں تھا 1952 کے 1952 میں جو میڈل جن اینی اولمپکس وہ کسی بھی اولمپکس میں دو بار کوڑ میڈل جنے والا دنیا کا ایک مات رکھی لانی بنا وہ بھی کس ہی اپنے لیفٹ ہینڈ ہم لوگ تھوڑی سے مصیبت میں ہار جاتے ہیں تھوڑے سے مصیبت میں تھم جاتے ہیں پرسان ہوتے جاتے ہیں سولہ بڑس کا ایک بچہ جس نے دفست می میں دی دو نا سوئکار کیا لیکن بھری کو پہیڑی میں وہ اپنا کیڑکے بچہ پرائکٹیس کرنا نہیں چھوڑا آج لوگ اس کو سنجید تردو کرتے ہیں ڈامی سوبرم کا ایک ملہ آدھا بیٹا جو اپنے نام سے تیر تیاتریوں کو درسر کار تھا اور ایک کتاب سے ایک ہاتھ فیجکس کے کتاب پڑھتا تھا آج گنیا نے اس کو غلام کار 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 جیسے باری لوگ کانتر کام پڑھان منتری بنا لوگ اس کو نرے در مودی کار نید آدھا کار سے لرنے کا ایک سیر آدھا آدھا کار سے لرنے کا سنکال بکو ہی کر لیتا ہے تو ایک اکیلہ جو نمو بھی سب آدھا سمائے کام بھی کم ہے اور ہمیں پروگرام بھی آگے بڑھانا ہے تو میں چاہوں گا کہ ابھی مالی آرپن ہونے والا ہے تو میں چاہوں گا کہ ابھین سر آئے مالی آرپن سیوہ بیان کریں گے اور مالی آرپن مجیز بیان کریں گے دونتا لیا دونتا لیا دونتا لیا ہمارے موٹیویٹر گروپ ہمارے سرکاہ لیکنر سرو ہونے والا ہے ان کے لئے دو سبت میں کہنا جاؤں گا کہ جو دل سے دے دواؤں تو بکھاری امیر ہے جو دل سے دے دواؤں تو بکھاری امیر ہے موٹی نہ دے سکے تو سمندر بھی بھکیر ہے دیتے رہیے گا آپ سارے جہاں کو روشنی جب تک آپ کے وجود میں جتنا جبیر ہے موٹیویٹر گروپ ہمارے موٹیویٹر گروپ موٹیویٹر گروپ لیکن ایک چھوٹا سا انسان اپنے آپ کو مانتا ہوں اور گوتام سر کے ساتھ گوتام سر ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں بلجول کے ایک بہت بڑھیا ٹیم کی طرح ہم لوگ ورک کر رہے ہیں بکاس سر بھی ہمارے ہی ٹیم کے ہیں سارے لوگ مجھے کی گوتام سر اور ٹیم اب ہے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپ لوگ کو سمبودیت کرنے کے لیے سر بولے کی کچھ سمیں دیجئے جو بچوں کو حوصلہ آف جائی کیا جائے یہ جو بچے ہیں وہ فیوچر میں بہترین کام کر سکتے ہیں بہت بڑھیا مقام کو حاصل کر سکتے ہیں تو ان کے حوصلہ آف جائی میں کچھ اگر آپ کو سمیں دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے فیوچر میں بہت بڑھیا ہو اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر اسٹوڈینٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اسٹوڈینٹ کے بکاس کے لیے اگر میرے گھون کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کے کام آئے تو اب ہیپ مر پیچھے نہیں یہ ہم ایک ہی چیز سب سے بڑا امپورٹن چیز ہے کہ جب بھی لائف میں کچھ کرنا ہو تو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ سپنا دیکھیں سب سے امپورٹن بات ہے کہ دریم آپ دیکھیں کیونکہ جب تک آپ دریم نہیں دیکھیں گے آپ جیبن میں کچھ نہیں کر سکتے اور ابھی کلام جی کی بات ہو رہی تھی آپ نے سنا بھی ہوگا یہ کوٹیشن کا جگہ کہ سپنے وہ نہیں ہوتے ہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں سپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیکھیں جب آپ سوتے ہیں جس بقت آپ سوتے ہیں وہ سپنا آپ کو یاد آنا ہے کہ نہیں ابھی اٹھو ابھی سونے کا وقت نہیں ہے ابھی کام کرنے کا وقت ہے کیونکہ تمہارے سپنے ابھی بڑے نہیں ہوئے yes تو سب سے اپورٹن چیز ہے کہ سپنا دیکھیں ایک گول ایک لکچ اور ہمارے بردیو کہتے ہیں کہ لکچ سے لکچن بدلتا ہے اگر آپ کیوں طرح لکچ ہوگا تو آپ کا لکچن بدل جائے گا جس بچے کا لکچ ہوتا ہے اس کی میڈل بجیتا کے بارے میں تو کیا ہو گیا ان کے اندر ایک لکچ تھا کہ ہم کو کیا کرنا ہے اولمپک میں گولڈ میڈل لینا ہے تو ان کا لکچن کیا ہو گیا بدل گیا کیسے لکچن بدلا عام طور پر کوئی بجیتی کا ایک ہاتھ تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے کہ آج ہم کوئی کام نہیں کریں گی بہانہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن اس آدمی کا ایک ہاتھ ختم ہو چکا تھا اور جبکہ وہ رائی گھینڈا تھا والے کیا دائیں ہاتھ سے سوٹی کیا کرتے تھے لیکن اب ان کو بائیں ہاتھ سے کام کرنا پڑا سوچ لیجئے جو بجیتی دائیں ہاتھ سے سب دن کام کرتا ہو اس کو بائیں ہاتھ سے اچانا کام کرنا پڑے تو کتنی بڑی چیز ہے اور کیا یہ چھوٹا سا کام تھا کوئی چھوٹا سا کام موٹر سائیکل چلانا یہ سب چیتوں نہیں تھا وہ اتنم لکش کو کیا کرنا تھا دیدنا تھا دنیا کا سب سے کونسنٹریشن بھلا کام ہوتا ہے تھوڑا سا بھی ہاتھ اکر ہل گیا تو نشانہ کیا ہو جائے گا چھپ جائے گا اور آپ اس میں کیا ہو جائیں گے لیکن ان کے لکش لکش ان کا کلیر تھا جس کی بدل سے ان کے لکشن بدل گئے اور وہ اپنی کمجھوڑی کو دنیا کا سب سے بڑا طاقت بنا کے دنیا کو سابط کر کے لکھائیے کہ ایک آدمی اگر ایک انسان جیور میں کچھ چاہے تو نشان طور پر کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے امتر عصیم سبحانہ ہے عصیم طاقت ہے سب سے امپورٹن چیز ہے آپ نے سنا ہوگا رامائن میں ستا جی کا حرن ہو گیا رامان کے بارے میں پتا چلا کہ لنکا میں یعنی سمودر کے بعد لنکا ہے جس نگری میں یہ آغاز کیا گیا لوگوں کو ارمان کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی تا کہاں ہو لنکا میں ہو اور پتا لگانا تھا وہ بہت بڑے بڑے بھیر تھے وہاں پر لیکن کوئی ہمت نہیں بنایا اس طرح کا کہ ہم کیا کر سکے اس سمودر کو لانک سکے کسی کے پاس وہ ہمت نہیں تھی کسی کے پاس تو اچانک جامان جی کے دماغ میں آیا کہ ارے یہاں پڑے ایک ایسا بھی سکس ہے ہنمان جی نام کا جو ایک چھلا میں چاہے تو کیا کر سکتا ہے ایسے ایسے ہزاروں سمودر کو بان کر سکتے ہیں جب یہ پرستاؤ ہنمان جی کے پاس رکھا گیا ہنمان جی کے پاس جب پرستاؤ رکھا گیا تو ہنمان جی کہے کہ مجھے کہاں داگت ہے ہم سے تو بڑے بڑے بیر یہاں سگریب جی ہیں بڑے بڑے بیر ہیں وہے سکتی کو کیا ہو جائیں گے بھول جائے گے آپ کو سکتی یاد نہیں رہے گا آپ کو سکتی یاد آئے گا جب آپ کو سکتی کا یاد دلائے جائے گا اور ہنمان جی کو جامان جی نے سکتی کا یاد دلائیا کہ ہنمان تمہاری اندر ایسی طاقت ہے کہ آپ چاہے تو ایسے ایسے حضار سمودر کو بھی کیا کر سکتے ہیں یاد سکتے ہیں اور جب حنمان کی کوئی انفرمیسن ملا جب ان کو اپنے سکتی کا احساس ہوا تو ایسے سمدھو کو لانگ دیئے تو آپ سب کے اندر بھی ایک حنمان چھپا ہوا ہے لیکن کیول ایک جامت کی جدورت ہے اور دھن منائی پانچو ڈارتالی گوتم سر کے لیے کہ آپ کو گوتم سر کا جامت ملا ہوا ہے جو آپ کے سکتی کو کیا کرتا ہے بجانگر کرتا ہے آپ کے سکتی کا احساس دلاتا ہے آپ جیوت میں جو چاہیں وہ آپ کا سکتی گھٹنا تک دیتا آپ کہتا ہے کہ نہیں اس کے پاس لکھ چھوٹا ہے اور پرابلم جا ہے میرا ماننا ہے کہ اپنے پرابیوں کو اپنا لکھ بتائیے ایک دن آپ کی جیت ہوگی گیرینٹل ہے کہ آپ کی جیت ہوگی دنیا کا کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتا ہے آپ سب کے اندر چونکہ آپ دیکھیں ابھی بڑے بڑے لوگوں اید ارامر ایم سی ایس پا ہے فیوری آف ریلیٹیویٹی اس کے لئے دنیا کا سب سے بڑا بیگیانی کو ان کو مانا گیا سب سے بڑا بودھیمان ان کو مانا گیا اور جب وہ ملے تو ان کے بڑے کا چیک کیا گیا کہ what are the differences between the brain of a normal person and the brain of Einstein yes دونوں کے پیچھ کے بل ایک difference ہے سپنا اور مشن کا اور لکھچ کا اگر ہم سپنا مشن اور لکھچ بنا دے تو Einstein سے بھی اوپر جا سکتے ہیں yes اپنے اندر ایک لکھچ بنایے جس دن یہ ہو گیا آپ کامیاب ہو جائیں گے گیرینٹے yes ایک دم گیرینٹے کئی بار ہم لوگ جاتے ہیں بلتے ہیں لوگوں سے لوگ ہتاس رہتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں ان کے اندر اتصاں نہیں ہوتا ہے پرہائی کے پڑتی کیا ہونا چاہیے اتصاں ہونا چاہیے اتصاں ہونا چاہیے کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ بکتا یہاں سے بولنا اور آڈینس کیا ہوتا ہے آن ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو بکتا کو بولنے میں مجھا نہیں آتا ہے اسی طریقے سے اگر بدیارتی اُستاہیت نہیں ہو تو ٹیچر کو بھی اُتصاری کو پڑھانے میں مجھا نہیں آتا ہے اس لئے نیوٹن کا تھوٹل آپ جانتے ہوگے چونکہ میں سائنس کا ٹیچر ہوں تو میں کچھ کافی باتیں سائنس کے باسا میں آپ کو یہ سمجھاتے ہیں یہ نیکل ہے تو بوجیت نیاکشن پر دیکھت کٹیا کے برابر اور بھی کٹیا ہوتی ہے یہ ساؤنو نہیں ہے سار یہاں سے کہ کیا کرتے ہیں کٹیا کرتے ہیں اور آپ کو اُدھا سے کیا کرنا ہے پر دیکھت کٹیا کرنا ہے یہ ساؤنو نیوٹن جی تو یہ بولے تھے کہ دس نیوٹن ادھر سے لگے تو دس نیوٹن ادھر سے لگنا چاہیے لیکن میرا ماننا ہے کہ گوتم ساری دھر ایک دم اُدھساہیت ہوئی ہے کیونکہ جب تک کچھ ساہیت نہیں رہی ہے گاجیمن میں کبھی بھی آپ آگے نہیں کر سکتے اُدھساہیت سمپل سا چیز ہے ایک فوٹبال کا گیرد آپ دیکھیں سب لوگ فوٹبال کھیلے اگر ہوا نکام دیا جائے تو دنیا کا کتنا بھی بڑا میرا دھونا ہمارا جیتے تھوڑا سا کوئی موڑی اس سے کیا ہے رونال رونال کے لئے چلے گی اچھا کچھ لوگ موڑی ہلا دیئے چلی کوئی بات نہیں ہے تو جو بھی ہو مہام سکھ ہیں اُن کے جیسا پلیئر بھی کتنا بھی بڑیا پلیئر اگر اس فوٹبال کو جس میں ہوا کیا کیا ہوا ہے نکالا ہوا ہے کتنا بھی بڑا جوڑ سے کیونکہ بڑی اسکل سے بڑی اس سلطہ سے مارے تو ایک گول سے دوسرے گول میں نہیں جا سکتا yes or no ٹھیک ہے لیکن اگر ہوا بھڑا ہوا گیند ہے تو اس کو ایک چھوٹا بچہ بھی مارے گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے گول بوس پر چلا جائے yes or no ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ہوا ہونا چاہیے yes or no اور ہوا کا مطلب یہاں کیا ہو گیا اندر طاقت ہونی چاہیے اندر طاقت ہونی چاہیے ایک میلہ میں چھوٹا سا سٹوڑی ہے ایک میلہ میں گوبارا والا دیکھتے ہوں گے میلہ میں بچمن میں سب لوگ دیکھے ہیں گوبارا والا لال بلا ہرا گلابی اس طرح کا گوبارا لے کے وہ ایک گوبارا کبھی لال کبھی بلو کبھی الگ الگ کلر کا اڑھا رہا تھا تو بچہ بہت دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا notice کر رہا تھا وہ بچہ کہا ضمت کرتے کرتے اسے پوچھا انکل انکل آپ یہ لال بلا بھی اڑھائے کیا یہ کالا بلا بلا اڑھائیے گا تو بھی اڑھے گا تو اس کا وہ گوبارا بلا بلا کی yes بیٹا وہ بھی اڑھے گا تو کہاں یہ کالا بلا تو اڑھے گا لیکن یہ پیلا بلا یلو بلا اڑھائیے گا تو کیا یہ بھی اڑھے گا تو کہاں کہ yes بیٹا یہ بھی اڑھے گا اس نے اس بچے کو گلے لگایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ گوبارا اس بجہ سے نہیں اڑھتا ہے کی اس کا کلک کیا ہے یہ گوبارا اس بجہ سے اڑھتا ہے کس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کی وجہ سے اٹھتا ہے تو آپ باہر سے کیا دیکھتے ہیں that is not important آپ یہ انگر اگر طاقت ہے تو آپ دنیا میں سب سے بڑے گوبارہ آپ دنیا میں سکسس ہوں گے اور جیسا کی نام ہے سکسس کلاس سفرطہ کا پتی یہ موقع لگا ہوا ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے دوست کو ایک چیز میں بتا رہا ہوں بہت خوش نصیب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھا کیچر دلتا ہے مہ باپ ہم یہ ساتھ ہوتے ہیں مہ باپ کبھی غلط نہیں ہوتے ان کے باہر میں تو یہ سب کھنا ہی چھوٹا بات ہو جاتا ہے لیکن بہت مشکل سے اچھے کیچرز ملتے ہیں اگر اچھے کیچرز ملتے ہیں تو ان کا فیدہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اٹھانا چاہیے اور اپنے جیمع میں آگے بڑھنا چاہیے یہ موقع لگا ہوا ہے جیسے میں بنابراہ کہیں جاتا ہوں تو یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایک راجہ تھا اس کا سارا راج پارٹ وغیرہ سب ستم ہو گیا تھا تو رانت میں ایک سپنا آیا اس کو کہ تم اگر مارننگ میں اٹھو اور مارننگ میں اٹھ کے تمہارے محل کے بغل میں ندی کنارہ ہے وہاں پر جا کے گرم پتھر پکر کے گرم پتھر ہوگا اس گرم پتھر کو ہاتھ میں لے کے تم جو مانگ ہوگے تم کو وہ سارا چیز کیا ہو جائے گا مل جائے گا جو چود تم نے loss کیا ہے وہ سارا چیز آپ اگر اس کو برانت ہو جائے گا رات بھر سو نہیں پایا چونکہ صبح میں سپتہ ملے والی تھی اس کو ٹھیک ہے وہ صبح صبح چار بجے بھوڑ میں اٹھا گیا ندی کے کنارے اور ایک پتھر کو اٹھایا جیسے ایک پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر تھنڈا تھا اس کا ہیمت ڈاؤن ہو گیا ہے وہ کہا کہ یہ وہ بھگوان تو سپنا میں بولے تھے کیا یہ پتھر کیا ہے تھنڈا ہے یس ٹھیک ہے اس نے اس پتھر کو یہ پتھر کسی کام کا نہیں ہے اس نے اس پتھر کو ندی میں کیا کر دیا پھیک دیا پھر اس نے پتھر اٹھایا وہ بھی تھنڈا تھا پھر پھیک دیا تیسرا ایسے ہجابہ پتھر اس نے اٹھایا اور ہر پتھر اس کو کیا ملتا تھا تھنڈا ملتا تھا یا سب کو ٹھیک ہے تھنڈا ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا بارے باروں فیک دیتا تھا فیکتے 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 اس کا ہاتھ اتنا سن ہو گیا کہ اسی بچ گلتی سے اس کے ہاتھ میں گرم پتھر آیا اور گلتی سے اس نے کیا کر دیا اس کو بھی یہ سوچ کے پھیک دیا کہ یہ بھی کیا ہوگا تھندھا پتھر ہو گیا اور جب پھیک دیا تو اس کو خبر ہوا کہ ارے یا یہ میں نے کیا کر دیا میرے پاس موقع ملا تھا جیمن میں آگے برنے کا اور ہم گواہ دیئے اس طرح سے جہاں بھی تھندھا پتھر آپ کو آن تک فیچر ملا ہوگا لیکن یہ زخص گرم پتھر ہے آپ گرم پتھر کو پکر دو جنگی میں جو مانگ ہوگی وہ ملے گا ہم لوگ کی اپنی ٹیم چلتی ہے سر بتائیں ہوں کہ کبھی ترچہ پجاک سمیتی میں ابھے کوچنگ اسٹیچوٹ چلتی ہے جس کے ٹیم کے میمبر ہم لوگ ہیں ٹیم ابھے کے نام سے سارے لوگ لوگ جانتے ہیں تو ہم اتنے کیا مولے ہمارے مکاس سر بھی ہمارے ساتھ ہیں سر بھی ہمارے ساتھ ہیں اتنی خوبصورت ٹیم ہے اتنی خوبصورت ٹیم ہے کہ آج بجھے کہ پورے پتھنے میں نمبر ون انسٹیچوٹ اپنا ہے پورے پتھنا میں نمبر ون انسٹیچوٹ ہے ہر سال ہم لوگ ویہار ٹاپڑ یہاں سے دیتے ہیں اپنے یہاں سے اور سر تو ہمارے ایسے ہی آئے تھے لیکن سر کو پڑاپ کر کے ہم اپنے آپ کو بہت سوہاگشالی سمجھتے ہیں آج کے دیکھ میں بہت اچھا ٹیم بہت اچھے ٹیم ملے ہیں چونکہ پہلے کیا تھا ٹیچر سمجھ الگ ونٹ رکھا ہوتا ہے لیکن ہم کیا بولیں کہ جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو اس کو پتھر کے جانے نہیں دیجئے کیونکہ لاکھوں میں کانگوان میں اچھے ملتے ہیں اور سنجوگ سے ہمارے ٹیم ابھی تو دو سکس ہیں بیتاس سر اور گوتم سر دو لیکن خوبصورت دیکھ اور سر کے لئے جڑ داتے ہیں کمال کے ٹیچر کمال کے ٹیچر ہے یہ نہیں کہ میں اس کلاس میں آیا یہ فیکٹ ہے یہ آپ کو بھی پتا چلتا ہوگا یہ فیکٹ ہے کہ بہترین ٹیچر ہے آپ کو ایک موقع ملا ہے اور جیبن میں کامیاب ہونے کے لئے تو کامیاب ہوئیے کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگوں کے سپنے جورے ہوئے ہیں ہم آ جائے ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے پھر ایک سال بات آئے لیکن اتنا تو جرور ہے کہ سر جب ہم سے ملیں گے اور بولیں گے کہ سر ہمارے کلاس کے وہ بچے کیا ہوئے ہم پٹ کر گئے تو کیا مجھے کسی نہیں ہوگی چونکہ کئی کئی میں بھی آپ کے جیون کا آنگ ہو کی بہی yes or no ٹھیک ہے آپ سو سال جیئے بھگوان کرے ہجام سال جیئے لیکن اگر دس منٹ میں بات کر رہا تو دس منٹ میری بات آپ سن رہے ایک نہیں سن رہے کوہ آج کا ڈیٹھ کتنا ہے سکتا ہے سمینتی بھول دا سیونٹی ڈیٹھ ہے آج ڈیٹھ کیا ہے سنڈے yes or no ٹھیک ہے جو ڈائم ہے one two مطلب ایک بچ کے کچھ نکوا ہے کی نہیں yes or no تو یہ وقت آپ کے جندگی کا کس کے ساتھ بجر رہا ہے کمار کے ساتھ بجر رہا ہے yes or no ٹھیک ہے تو آپ کے جندگی کا کوئی نہ کوئی بھاگ ہم ہے کی نہیں ہے 5 نٹ کا ہی صحیح لیکن بھاگ ہے کی نہیں ہے yes or no تو جب آپ کے جندگی کا ہم بھاگ ہیں تو آج سے آپ بھی ہماری جندگی بھاگ ہو گئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا result ہم کو سنائے دیں ہم کو گاؤتم صاحب بتائیں کہ سر اتنا سکسس کلاس سے اتنا زیادہ result ہو گیا اور آپ نشط پر پڑی result دیں گے کیا دیں گے آپ لوگ yes or no پھنکا a dumb commitment yes or no ہمارا expression دیکھتے ہیں yes ٹھیک ہے a dumb commitment ہونا چاہیے چونکہ ہم جہاں جو باتیں کرتے ہیں تو ہم باتیں بناتی نہیں کرتے ہیں ہم اس پر گھوز جاتے yes or no اس چیچ کو جیسے سہمتاب بچن کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنو نیا ہیرو آ جائے امتاب جب کھڑا ہو جاتا ہے تو سہمتاب بچن zero ہو جاتا ہے yes وہ ایک ایسے سر سہمتاب بچن جس کو چودہ برس کا ورکہ بھی پسند کرتا ہے چودہ برس والے بھی چینیجرز بھی پسند کرتے ہیں بیس والے بھی پسند کرتے ہیں پچیس والے پچاس والے اور سمتر اسی والے ان کو کیا کرتے ہیں پسند کرتے ہیں تو ان کا قارن کیا ہے سر اور ہم لوگ کافی اتنا بہترین ہے کہ اتنا بہترین طریقے سے آپ کو پڑھا رہا ہے سر بتاتے رہتے ہیں یہاں کے بارے میں کہ سر بہترین بچے جو ہیں کافی مہنی بہنتی بچے ملے ہیں اور سر نشتر اور پڑھن سوار بہت ہی بھینکر ہم لوگ ریزرٹ دینے والے ہیں بھینکر مطلب بڑھیاں yes ٹھیک ہے بہت ہی ہم لوگ بھینکر ریزرٹ دینے والے ہیں ہم لوگ سے جہاں تک بند پائے گا نشتر پر اسٹوڈینٹس کی حوصلہ آپ جائی کریں گے چونکہ دیکھئے ہوتا کہ ٹیچر کی سب سے بڑی جمعیداری کیا ہوتی ہے ہم لوگ ہم لوگ سماج کے کیا ہے اگر دیکھا جائیں یہ الگ بات ہے کہ آم طور پر ٹیچر پروفیسنل ہو گئے ہم بھی پروفیسنل ہیں پیسہ ہمیں بھی چاہیے yes جب تک پچاس ایک دم آپ نے کل پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یونٹیوپر ارونیمہ شنہا کا نام سنا ہوگا yes جو ایوریسٹ کو پتہ کی وہ اپنا اپنا بتائی کہ پیر کٹ گیا تھا yes وہ کہانی بتائی تو ہم سنتے سنتے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا کہ جس وقت وہ پیر کٹا وہ گر گئی اس کے بعد وہ بیوز ہو گئی 49 ٹیلس راکھ میں اس کے پیر سے کیا کہی ایسا انچاس ٹرین اس کے پیر سے گجرے اور اب رات میں ہی چوہ اگر کوئی چوہ کوئی انفرمیسن مل گیا کہ کوئی بھوجر ہے وہاں پر اس کے مانس کو نوچ نوچ کے کیا کر رہا تھا 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 سمجھے نا اسطیتی ایسی تھی صبح میں جیسے تیسے گاؤں والے کو پتہ چلا تو اس کو وہاں کے ہسپیٹل ملے گئے ہسپیٹل ایسا کہ جس میں بلڑ بگرہ کچھ تھا ہی نہیں yes بلڑ بگرہ کچھ نہیں تھا نا انیستیسیا تھا انیستیسیا جس کو کر کے آپ نے اپریشن کرنا تھا اس کو ڈاکٹر پریسان کیا رہی اس کا جان کیسے بچایا جائے اس کا اپریشن کیسے کیا جائے کاتے گے تو مر جائے گی تب پھر یہ سنڈا ہی تھی دیماعت میں تھا اس کا دیماعت پانسس تھا یہ کہی کہ سر جب انچاس ٹرین ہمارے پیر سے گجرا yes اور تب ہم نہیں مرے جب اس درد کو ہم برداست کر لیے تو یہ درد کونسا چیز ہے سر ہمارا پیر آفتہ دیئے اور بینہ انیستیسیا کے بینہ کسی دبائی کے بینہ بےہوسی کے پہلی بار اس کا پیر کیا کیا گیا آپریشن کیا گیا اور اتحاس میں پہلا ایسا مریج حرومہ سنہا ہوئی جس کو بلڈ کی جنورت تھی لیکن وہاں کوئی اور نہیں تھا تو ڈاکٹر نے بلڈ دیا تھا yes ایسا اس بات کو سنکے اس کے اندر کتنی ہمت تھی yes or no اور آپ جان لیجے کہ ارمینی سنہا کے پیار نہیں ہے پھر بھی وہ مانٹ ایڈریس کیا کی اور مانٹ ایڈریس ہی نہیں بہت سارے جو دنیا کے مانٹ ایڈریس میں بہت سارے مانٹ ایڈریس کو فتح کی اس کا پیشن بن گیا تو جب وہ بیغتی جس کے پاس بیان ہے جب اتنا برا جیون میں کام کر سکتا ہے تو کیا ہم لوگ اسے کم ہے گیا نہیں ہے کمی کو اپنی طاقت بنایا آپ لوگ اپنی کمی کو طاقت بنائی اور جیون میں ایک دم کامیاب ہوئی ایک چھوٹا سا سٹوری سنا کے پھر میں بات پورا اینرڈی سے کھیچنا چالو کیا اور طاقت لگا کے اس نے اس دس سال کے بچے کو کواں سے باہر نکال لیا دونوں گلے مل رہے رو بھی رہ تھے جان بچ رہی تھی لیکن ایک در تھا کہ اگر گرجین کو یہ بات بتائیں گے چونکہ ہم جھوٹ بول نہیں سکتے ہیں گرجین کو یہ بات بتائیں گے تو گرجین ہم کو بہت مارے گے کہ دس سال کا بچہ گر گیا تھا چھوٹ نے کیا 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 بچایا تو گرجین بہت ہم لوگ کو مارے گے جب گرجین سے اس بات کو کہا مارے ماندانی سے جا تو کسی نے اس پر بھروس نہیں کیا کیونکہ کسی کو بسواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی دس سال کا بچہ کو کوئی چھو سال کا بچہ کوا سے کھج سکتا ہے کیا کسی کو بسواس نہیں ہوا پورا گاؤں پر کسی کو بسواس نہیں ہوا لیکن اس گاؤں میں ایک بدھی جی بی 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 تھی جن کا نام تھا رہیم چا چا ان کو بسواس ہوا انہوں نے کہا بلکل ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کیا ہوگا گاؤں والے لوگ ان پر بہت بھروس کرتے تھے جب رہیم چا چا کو بسواس ہے بچہ سچ لیا تو رہیم چا چا نے بولا سنی یہ بچہ سوال یہ نہیں اٹھتا ہے اس بچہ نے کیسے بچے کو کیا اپنے ستی گناہ مطلب وزن کے بچے کو کیسے باہر نکالا ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کیوں نکالا اس بچے کو یاد سوال کیوں نکالا تو گاؤں بلا پوچھا کی بتائیے کیوں نکالا تو کہا کہ صرف ایک کارن ہے کہ وہاں دور دور تن کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس بچہ کے کام میں یہ کہتا کہ یہ نہیں کر سکتا یہ سمجھو یہ سمجھ یہ یہ تک کھو بھی یہ تک کھو بھی اس بچہ کوئی انفرمیسن نہیں تھا کہ میں نہیں کر سکتا آپ کی طاقت کو کرنے پالا کمانے والا لوگ سراؤنڈ کا لوگ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنا switch کسی اور کے ہاتھ پہ دیتے ہے وہ جب چاہتا ہے نا switch on کر دی کلے لگا switch off کر دی بند ہو تو ہم لوگ کا بھی کیا ہے کوئی on کر دیتا ہے چال ہو جاتے ہے کوئی switch off کر دیتا ہے یعنی total ہمارا ہر چی depend کس پر کرتا ہے دوسرے پر کرتا میرا ماننا ہے کہ آپ switch ہی مت رکھو جب تک switch رکھ ہو گے تب تک switch کو کوئی نہ کیا کریں گا تباتے رہے پوری دنیا کو switch دوانے بہت مجھا آتا ہے یس or no ٹھیک ہے آپ جیسے ہی کیا ہو گئے کیا اینرڈی بھی کھو جائیے گا تو کیا کریں گا آپ switch off کر کے کیا کر دے گا آپ کی ڈا کر دے گا آج switch کو cover دو اور ایک ڈم تار لگا دو یس اور وہ تار بھی ایس جو cover ڈا نہیں ہو کون ہی آت بھی switch دوانے کا کو سمجھ کریں اس کو کرنگ لگے گا اور وہ کھے گا آگری باجیبت میں لگائیں گے آج آج اس switch کو کیا کرنا ہے cover دی رہا ہے اور آپ cover دیجئے اس switch کو میں امید کرتا ہوں کی میری بات سمجھ میں آئیے ہو بھی تھانک you thank you so much مجھ سب کو یاد رکھے گا بات city میں دوسری بار بھی PST سمج سمجھ بات جو دان آلی آگ سمجھ سمجھ آب ہمارے بیچ ہمارے سچک Pekaan سر آنے والے ہیں میں آپ کو بیکان سر کے بات آنا چاہتا ہوں میں انسے کافی پت آوی تھوں کیوں Pekaan سر بیس غیتری فریمال سے جورے ہوئے ہے گونٹم سار بکاسر ابھی ساری لوگوں کا ایک ٹیم چلتا ہے جو گری بچوں کو پینسل دیتی ہے کتابیں دیتی ہیں ان کو سچھا دیتی ہے تو بکاسر کے لیے ایک سبت ہے کہ بھلا کے نید اپنی سلایا ہم کو بھلا کے نید اپنی سلایا ہم کو خود آسو لے کر کے بھی ہسایا ہم کو کبھی درد نہ دے نہ ان کو جن کو بھگوان نے ماں باپ جیسا بنایا ان کو جوڑ دا تالیا بکاسر کے لیے آپ لوگوں کو دیکھ کر ایک لائن مجھے یاد آ رہی ہے بس اتنی سی چاہت پھر چہرے پہ ہو مسکرہ ہماری اور جتنے سارے سر لوگ کی بس اتنی سی چاہت ہے کہ جتنے سارے لوگ ہیں ان کے چندگی میں ہمیشہ مسکرہ رہے ابھی یاد ہے ہم لوگوں کہ ابھی سار جو باتیں کر رہے تھے وہ ہم لوگ کے زندگی میں بہت زیادہ پریرنا والی رہتی ہے جب سروعات میں میں پڑھانے گیا تھا ابھی سار کے پاس 2012 میں تو آپ نے سار کی ایک بات لگی تھی جو آپ ہی بتا رہے تھے سار نے بولا تھا کہ اپنے جنگی کا جو سویچ ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیجئے گا اس کے پاس سے میں نے لگا چندگی کا سویچ دوسرے کے ہاتھ میں مل دیجئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ہیپینس کا یا آپ کے سوڑو کا دوسرا کوئی اس کا کارن ہونا نہیں چاہیے اگر بھائی دوسرے لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہیں دوسرے لوگ کو آپ پہ ڈاؤپ ہے تو ڈاؤپ ہے دوسرے لوگ آپ پہ بھروسہ ہے تو بھروسہ ہے اور ہمارے جتنے سارے دوست ہیں وہ لوگ بولتے ہم سے کہ ہماری بات لوگ نہیں سنتا ہے آپ کی باتیں کیوں سنتا ہے تو میں ایک لائنگوں کا جواب دیتا ہوں کہ آپ لوگ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اسی لئے لوگ آپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں اور میں لوگوں کی باتیں نہیں سنتا ہوں اسی لئے لوگ میری باتیں سنتے ہیں لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں کیوں کیونکہ جتنے سارے لوگ ہیں وہ ڈسکریج کرنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگ کو جتنے گوٹم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی اور ایک لائن آپ لوگ کے لئے ہم کہنا چاہیں گے اور کہ زندگی کے اس سفر میں سوما ہوا کیوں چل رہا ہے ڈر ہے کس بات کا کی تو ہر مور سے بچ کر نکل رہا ہے سارے شکتیاں تیرے پاس ہیں شاری سکتیوں سے تبون ہے تو اپنے دیکھلے تو آہم نہیں تو خاص ہے تو آہم نہیں تو خاص ہے depths tiram ہمارکر کو دیکھیں تو اس پرکار کا جتنا بھی مارکر بنے گا تو ایک ہی پرکار کا بنے گا لیکن ہم لوگ انسان جو ہے ایک ہی دھنگ کی ہم لوگ ہوتے ہیں یعنی اوپر والے بھی کیا چاہتے ہیں اوپر والے بھی ہم لوگ کو چاہتے ہیں ہم لوگ کا ایک یودک آئیدنٹیفیکیشن ہو اگر بھائی تو ایک ہی دھنگ کی ہم لوگ بنے ہوتے تو کوئی ہم لوگ کا ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو ہم لوگ کو اپنے ایڈنٹیفیکیشن پہ کام کرنا ہے اور جتنا سے جلدی اپنے ہم کو سکسیسپل بنانا ہے ایک انگلیش پہ ورڈ ہوتا ہے لائیبلیٹیز اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے ایسٹ ایک ہوتا ہے سمپتی اور دوسرا ہوتا ہے بوجھ وہاں چاہتے ہیں کہ دھرتی پر یا بھارت کے لیے ہم لوگ ایک ایسٹ بنے ہم لوگ ایک دھروہر بنے ہم لوگ بوجھ نہیں بنے اپنے ماندہ پیتا کے لیے ہم لوگ بوجھ نہیں بنے ہم لوگ ایک دھروہر بنے اپنے سٹڈنٹس اپنے ٹیچرز کے لیے ہم لوگ بوجھ نہیں بنے ہم لوگ دھروہر بنے اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے جتنا محنت کا امید ہم لوگوں سے کیا جاتا ہے اس سے جہاں دا محنت کرنے کیا ہو شکتا ہے اپنے ماند ہوئے ایک پیتا جی کے چار پیٹے ہوں اور تین بڑھیا سے سو رہا ہے کوئی ورن نہیں کر رہا ہے اور چوتھا جو ہے وہ لگتار مہنم کر رہا ہے لگتار اپنے سبنے کو پھڑا کرنے کے لئے دین راکت کو ایک کیا ہوا ہے تو دین جو بچے ہیں جو اگنام ہمیسا سوئے رہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ لوگ لائبلیٹی ہیں اپنے بیرنٹس کے لئے لیکن ایک آنمی جو دین راکت مہنم کر رہا ہے اپنے ممی باپا کے سبنے کے لئے پھڑا کر رہا ہے وہ اپنے بیرنٹس کے لئے دھروہر ہے تو میرا آپ لوگوں سے بس یہی نیویدن ہے کہ اپنے آپ کو بیرنٹس کے لئے اپنے آپ کو دھروہر بنانے کا پریاث کیجئے یہ کیسے ہوگا ایک پرمان ہے بس اپنے آپ کو کرمت بنا لینے کو اپنے ڈیویوکیشن پر کام کرنے کو اپنے باہی دعا آپ لوگوں سے پرشت پوچھے ہاں کہ ایک ڈال پر تین بندر اور دو نے سکوچ لیا کہ خود جانا ہے تو کتنا بچ گیا ایک ایک بچا ایک بچا سوچ لیا تو کود گیا نہیں ابھی وہ سوچا ہی ہے کودا نہیں تو ہم لوگ کا فرق کسے پڑھتا ہے ہم لوگ کو سوچنے سے کوئی جانا فرق نہیں پڑھتا ہے ہم لوگوں کو کرنے سے فرق پڑھتا ہے تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ایکشن موڈ میں لانا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ پرسوں سے ہم دس پیج لکھیں گے دس پیج پڑھیں گے ہم لوگ کو یہ سوچنا کہ ابھی ہم کتنا پیج لیگ سکتے ہیں ابھی ہم کیسے لوگوں کے ساتھ میں سنگتی میں رہ سکتے ہیں اور سر بتا رہے تھے کہ بڑے سپنے دیکھنے کے لیے تو بڑا سپنہ یہ ایک بڑا آپ لوگ دیکھنے لگو تو سارا جو اس کے بعد سپنہ آپ سے سارا چیت کرنا لیتا ہے اگر بھائی دوے ہم توپورٹ بننے کے بارے میں سوچے گئے یوشن میں توپورٹ بننے کے لیے تو توپورٹ بننا ایمپورڈن نہیں ہے توپورٹ بننے کے لیے ہم لوگ کیسے کیسے کتاب پڑنے لگے گے ہم لوگ کیسے کیسے لوگوں کے بیچ رہنے لگے گے ہم لوگ کیسے کیسے آڈیو سننے لگے گے کیسے کیسے ویڈیوز دیکھنے لگے گے کیسے کیسے کنسلٹن کے بیچ ہم لوگ جانے لگے گے اور اس کے پاس جو ہم لوگ انسان بن جائیں گے وہ ایمپورٹن ہے میں نہیں لکھاراتا ہے یعنی اوپر والے نے کیا کیا ہے آپ کو پورا گولڈین opportunity دیا ہے اور اپنا جو بڑائیس ہے اس کو اپنے سے نردھائید کرو اگر بائیدہ ہم نے کوئی اوچھے کھڑتے ہیں ہمارکٹ میں کوئی مولگا یا نہیں آتا ہے اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ اوپر والے نے اگر بائیدہ ایمار پی لگا دیتے کہ دن سجا روپے یہ اوپر منت کمائے گا تو آپ لوگ محنط نہیں کرتے تو کوئی دیکھر نہیں تھا لیکن آپ لوگ کو ایمار پی نہیں پھیجا گیا یعنی اوپر والے اوپر چلنج کر رہے ہیں کہ جاؤ اور اپنے محنط سے اپنے پسیدے کی طاقہ سے اپنا جو ایمار پی حق خود نردھائید کرو اگر تمہارا جو ایمار پی ہوگا وہ کم ہوگا تو تمہارا جو پرائیس ہو جائے گا وہ کم ہو جائے تو ہم لوگوں کو چیتی کو دیکھئے گا اور رکنے کا پریاس کیجئے گا تو رکے گی نہیں وہ اگر بائیدہ ہاتھ رکھیں گے تو ادھر سے چلے جائے گی ادھر تو وہ اوپر ہوتی ہے ایک ہی استدھی میں آپ کو اس کو رکھ سکتے ہو جب اس کو آپ مار دوتا اس کے پہلے وہ رکھتی تو ہم لوگوں کو بھی ڈیسیپلی کو اپنے چیتگی میں فالو کرنا ہے اور ایک بات اور ہے جو چیٹیاں ہوتی ہے وہ سمر سیزن میں نکلتی ہے اور آٹم سیزن کا بھی اور جو ونٹر سیزن کا بھی کیا کرتی ہے پھرا بیوستہ کر لیتی وہ لوگ جیسے ہی ونٹر سیزن میں رہتی ہے تو سنسائٹ نہیں کرتی ہے وہ لوگ انتجار کرتی ہیں کہ آج ونٹر میرا ہے تو کل ہمارا سمر بھی آئے گا اور سمر میں کیا کرتی ہیں وہ لوگ ونٹر کا وہ لوگ پریپریٹیشن کر لیتی ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے زندگی میں ادھی اداسی ہے تو یہ دہی کرنا ہے کیا کہ نہیں ہمارے زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی ہمارے زندگی میں ابھی تکلیف ہے لیکن ہار کے بعد ہی چیتنا آتا ہے اس بات کو ہم لوگوں کو مانگنا ہے ایک بار ایک سیمینار میں بلائیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے ویدیارتیوں میں کون کو ان سے قوالیٹیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے بولا تھا ان لوگوں کو کہ 5H ہمارے ویدیارتیوں میں ہو جائے گا تو بہت ہی بہترین سالی چیزیں ہو جائے گی پہلاں انہوں نے بولا 5H مطلب 5 قوالیٹیز پہلاں جو H ہے کہ ہمارے ویدیارتی ہے بھی رہے ایک بار ہم گریوشن فرسٹ یر میں تھے تو اس بار ایک سر پوچھ رہے کی بٹا ہو بڑا ہو کر تو کیا پڑا کرنا چاہتا ہے تو میں نے بولا سر خوشی میں نے بجاک میں بول دیا سر خوشی تو سر بیٹھا دیا بٹھو تم کو پرشن سمجھ میں نہیں آرہا تو میں نے بھی موسکراتے ہوئے بولا کہ سر آپ کو جندگی سمجھ میں نہیں آرہا کہ جس جندگی میں آجا جدی ہیپینیس نہیں ہوتا ہے اس جندگی کو ہم لوگ ہیپینیس کرتے نہیں ہے یادی سب جو کام ہو رہا ہے وہ ہیپینیس کے لیے ہو رہا ہے کوئی آدمی کوئی ماں اپنے بچے کو بھولت کر آ رہی ہے صبح میں جگھ کر وہ ہیپینیس کے لیے کر آ رہی ہے کوئی جو ڈکسا پھول کر رہا ہے تو ہیپینیس کے لیے پھول کر رہا ہے کوئی فوٹبول آدمی کھل رہا ہے تو ہیپینیس کے لیے کھل رہا ہے تو سارا جو ہیپینیس کے لیے پھول کر رہا ہے وہ ہیپینیس تو آپ لوگ کا جو ہیپینیس لیول ہونا چاہیے وہ بہت شاندار ہونا چاہیے دوسرا جو اچھ ہے وہ ہے ہمیلیٹی ہمارے اندر بینومرتہ ہو ہم اتنے بھاؤک بنے ہم اتنے ایموشنل بنے ہم اتنے لگنسیل بنے دیورٹیٹ بنے کہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر لگے کیا کہ نہیں یہ شالین آدمی ہے اور دیکھتے ہو اگر بھائید ابھی ہم لوگ جب بردنسی فائٹ کریں گے اپنے باجیوں کے طاقت سے تو کتنا لوگ اس سے چیت پائیں گے ہم لوگ 20, 30, 50, 100 لیکن کوئی نہ کوئی ایسا وقتی آئے گا جو ہم لوگ کو مار کر دیا دے گا لیکن ہم لوگ ہاتھ جوڑنے کا پریاس کروے لگیں دونوں ہاتھوں کو تو ہم لوگ کروڑوں کی پڑھا راج کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کو یہ کرنا ہے اور ساری باتیں یہ ہیں جب باردار ایک سکھا ہوتا ہے سکھا تو وہ بھائی ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ پھر جاتا ہے لیکن بارہ جو ہوتا ہے اس کو یہاں پڑھا جاتا ہے تو وہ اڑھنے لگتا ہے تو ید ہم لوگ اپنے آپ کو ہلکا بنائیں گے تو ہم لوگ اسکاری کے طرف جائیں گے ہم لوگ سکسس کے طرف جائیں گے لیکن جیسے ہم لوگ جو گریوٹی مینٹین کرنے لگیں گے اس پرکار سے کیا ہوگا اس کے پاس سے ہمارا جو سکسس کا جو گیاں ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو فان چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ جو بھائی ہوتا ہے اور جو لیپ ہوتا ہے پڑھتا تو بھائی ہوتا ہے بھائی ہوتے کے قارن وہ ہی اس میں پریورتن نہیں ہوتا ہے لیکن سکھا سا پڑھتا جو ہوتا ہے وہ دفان کے قارن بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کتنا بھی سرلپ بڑھتا ہے لیکن یادی ہم لوگ کے اندر بھی نہ مرتا ہے گریٹیٹیوڈ والی فیلنگ آ جائے تو ہم لوگ بہت اچھے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تیسری بات میں نے بات کہیں کہ انہوں نے بولا کہ اونسٹ بنو اونسٹ اونسٹ اس کے معاملے میں اونسٹ کا دوسرا نام ہے ڈیڈیکیشن اماندار ہوں اپنے پردیاں یادی ہم لوگ کو اپنے پیتا جی سے پیسے مانگنا ہے تو ہماری تو مجبوری ہے نا کیوں بھی نہ مرتا رہنا مجبوری ہے لیکن بھیتا جی کو کلامس میں ہم پانی دے رہے ہیں اُس سمیں ہم بہت سالین ہیں اُس سمیں بہت دلزم کو مان رہے ہیں یہ ہمارا پڑھ اپن ہے ہم لوگ ڈیڈمانکس کو کیسے بولتے ہیں جب ہم اٹھیں تو سر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ معینے رکھتا ہے اور اگر بائی دوگر گر سے بانچیت ہم لوگ کرتے ہیں تو اُس سمیں تو بھی نہ مرتانا مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ایک دکھاری سے دکھاری کو دانتے میں وقت یادی ہم لوگ کے جدگی میں بھی نہ مرتا ہے شلیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جدگی میں گھرٹنے سے تو ہم لوگ کو ایک بات اور دھیان دینا ہے کہ ہمبل بننا ہے اپنا ورک کو بریاں سے کرنا ہے ورک ہم لوگوں کا کیا ہے سٹڈیز ہے اور امیتہ بچن ایٹک کے دوارے جانے جاتے ہیں سچید دنکر اپنے کرکٹ کے کارین جانے جاتے ہیں اور دیکھو یہاں پہ ایک ورڈ ہے انٹیلیجنس اور ویسڈم ایک ہے انٹیلیجنس انٹیلیجنس ایک ورڈ ہے انٹیلیجنس اور دوسرا ورڈ ہے وائج تو انٹیلیجنس لوگ جانتے ہیں کہ ہمار بنانا چاہیے لیکن بناتے نہیں لیکن وائج لوگ جانتے ہیں ہمار بنانا چاہیے اور ہمار بناتے بھی ہیں انٹیلیجنس لوگ جانتے ہیں ہمار بنانا چاہیے لیکن جانتے ہیں لیکن جو وائج لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں ساتھ ساتھ بھی کرتے ہیں تو آپ دس فرمولہ جانو اور دو فرمولہ اپلائی کرو اور گاؤں کا لرکان جو تین فرمولہ ہی جانے اور تینوں کو اپلائی کریں تو دو سال کے بعد ہم لوگ اس سے ملیں تو آپ سے جو جادہ جانکار آپ لوگ ہو اس سے کہیں جادہ وہ آگے رہے گا تو اپنے آپ کو بدھیمان بنانے کا پڑیاس کرنا ہے اپنے آپ کو یہ جتنا ہم جان رہے ہیں اس سے زیادہ کرنے کے منٹلیٹی میں تو لاسٹ میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ سجدی رہے خوشیوں کے امام فیل ہر خوشیاں سوہانی ہو اور آپ اپنے جندگی بھی اتنے خوش رہے کہ خوشیاں آپ کی دیوانی ہو ایک سٹوڑی ہے وہ ہم کو کافی پرغاویت کیا اس کو جندگی بھرگ اتار لے گیا ہم لوگ اور میری ایسے شکہ منا ہے کہ کوئی بھی عادت دیکھتے ہو ایک ورڈ ہے چینج اور دوسرا ورڈ ہے ٹرانس فرمیشن اس بات کو گھر پہ لیتے جائیے گا آپ لوگ ایک ورڈ ہے چینج دوسرا ورڈ ہے ٹرانس فرمیشن یعنی سر لوگ بولے ہم بچہ سب کو بولتے ہیں کہ میڑن کو دیکھ کر آدھے گھنٹے تک بولنا نہیں اس سے تمہارے فلوینسی ایول اپ ہوگی تو دو تین 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 تک بولتا ہے پھر بولتا ہے کہ سر بہت تکلیف ہو رہا تھا گلے بھی اور سر جیسے ہیں ویسے رہنے دیجئے تو دو تین 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 تک جو کام ہم لوگ کرتے ہیں پھر سے اپنے نارمل پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو یہ ٹرپلوڑی چینج ہوگا یہ پھر سے آپ وہاں پہ گئے پھر سے یہاں پہ آگئے اس کا کوئی ڈیجرٹ ہونے والا نہیں ہے لیکن ٹرانس فرمیشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو پودھا ہے ایک بڑا یدی ورکس بن جاتا ہے پھر سے ورکس جو ہوتا ہے وہ چھوٹا پودھا نہیں بنتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا ہوتے ہیں ٹرانس فرمیشن کہ آدھا گھنٹہ یدی آپ کو بولا گیا کہ میرر کو دیکھ کر بولو تو آدھا گھنٹہ سے اکتیس منٹ تم پڑھ رہا ہے باتیس منٹ پڑھ رہا ہے لیکن تیس منٹ یدی نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کے جدگی میں ٹرانس فرمیشن آ جاتا ہے اور آج جو ہوتا ہے جب ہم لوگ جان کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اچھائیاں کیا ہے اور ٹرانس فرمیشن آ جاتا ہے اس دن ہم لوگ کا ریال برٹھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کام کریں ٹرانس فرمیشن پر